السلام علیکم دوستو کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں کہ خیرے سے ہوں گے ایک ارگنیزیشن ہے ایک انڈری ہے یا پھر ایک آن لائن ایک اپلیکیشن تیار کی گئی ہے جس کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ اس کے ساتھ کام کریں وہ پر ٹاسک پر جو ہے وہ آپ لوگوں کو ففٹی روپیز فورٹی روپیز ہندرڈ روپیز تاؤزنڈ روپیز جو ہے وہ پی کریں گے اب بہت سارے ہماری جو کمیونٹی ہے اس کے بھی کوئیسنز آ رہے تھے اور بہت سارے یوٹیوبرز بھی اس پر جو ہے وہ ویڈیوز بنا رہے تھے تو میں نے سوچا کہ میں اپنا بھی ایک پوائنٹ آف یو آپ لوگوں کو بتا دو اور پوری مکمل ریسرچ کرنے کے بعد جو ہے وہ ایک ویڈیو بناؤں اس پر تاکہ میں اپنی آرڈینس کو جو ہے وہ اس سے کیا یہ ریل ہے کیا یہ فیک ہے اور بہت سارے لوگوں کا کوئیسن ہوتا ہے کہ ہم لوگ اس سے کیسے پیسے کما سکتے ہیں تو آج ایک انڈسٹری کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں ایک اورگنیزیشن کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں اور آن لائن ارننگ کے بہت ساری اپلیکیشنز ہیں ان کے ساتھ اس کو کمپیر کر کے بھی آپ لوگوں کو بتائیں گے آپ لوگ کس طرح اس سے ارننگ کر سکتے ہیں کیا یہ فیک ہے کیا یہ ریل ہے بہت سارے کوئیسنز آپ لوگوں کے اس ویڈیو میں کلیر کریں گے اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرتے ہیں ویڈیو کو لائک کرتے ہیں تک آنے وال تمام ویڈیوز آپ تک بات آنے پہنچ سکیں سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا ہوں کہ لیم جو ہے وہ ایک آن لائن ارننگ ایپ کے طور پر ابھی ابھی تھوڑا ٹائم پہلے جو ہے وہ اس کو لانچ کیا گیا اور اس ٹائم مطلب اس ٹائم آن لائن ارننگ ایپ اپلیکیشنز جتنے بھی ہیں ان میں سب سے زیادہ ٹرنننگ پر یہ اپلیکیشن چل رہی ہے اب یہ جو اپلیکیشن ہے اس کا یہ اپلیکیشن کیا کہتی ہے اور اس کے بعد آپ لوگ اس سے ارن کیسے کر سکتے ہیں اور میرا کیا پوائنٹ آف یو ہے کہ آپ لوگ اس میں انویسٹ کریں یا نہ کریں تمام چیزیں میں آپ لوگ کو سٹیپ سٹیپ بائی سٹیپ بتاتا ہوں سب سے پہلے میں آپ لوگ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ یوکے میں ایک انڈسٹری بنی ہے ایک اورگنائزیشن بنائی ہے ایک کچھ سوفٹری ڈیویلپرز ہیں اور کچھ مطلب لوگ ہیں جنہوں نے اس کو بنایا اور مارکیٹ میں لانچ کیا اب وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے وہ اس ہم آپ کو جوب دے رہے ہیں اور آپ اس میں انویسٹ بھی کریں اور کام بھی کریں اور ہم پھر آپ کو جو ہے وہ بعد میں اس کا ریسمنس دیں گے اب میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا ہوں کہ اس میں جو ان جو ڈیویلپرز ہیں اس اپلیکیشن کے انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ اس میں اگر 4000 انویسٹ کرتے ہیں تو آپ ڈیلی فورٹی ٹو فیفٹی روپیز جو ہے وہ اس سے پر ٹاسک پر ڈیلی کے بعد نکھا رہا پر ٹاسک پر جو ہے وہ آپ لوگ اس سے لے سکتے ہیں اب ٹاسک اس میں کیا ہوتے ہیں آپ لوگوں کو کیا کرنا پڑتا ہے آپ لوگوں کو یہ اس اب یہ اپلیکیشن یہ کہتی ہے کہ آپ لوگ فیس بک پر جائیں بہت ساری ویڈیوز ہوتی ہیں مطلب ان کو جو آپ لوگ کو ٹاسک دیتے ہیں انسٹا گرام پر اور فیس بک پر اور ڈیفرنٹ جتنے بھی سوشل میڈیا ایپس ہیں یوٹیوب پر وہاں پر جا کے آپ لوگوں نے جو ہے وہ دیکھنا ہوتا ہے کیا کہتے ہیں آپ لوگوں نے ویڈیوز واچ کرنی ہوتی ہیں ان کو لائکس دینے ہوتے ہیں ان کو کمنٹس کرنے ہوتے ہیں مشکل کام بلکل بھی نہیں ہے یہ ہو کہ کوئی مشکل کام ہے اس طرح کی اس کے ریلیٹڈ بہت ساری اپلیکیشنز ہے جن پر دنیا کامکاری اور واقعی وہ ریل اپلیکیشنز ہیں سالوں سے چل رہی ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ وہ ویلیڈ ہیں اور وہ ریجسٹرڈ ہیں انٹرنیشنلی وہ جو ورک کر رہے ہیں اور فیک نہیں ہیں اب یہ جو ایپ ہے اس پر بہت سوشل میڈیا کے جتنے بھی بہت ساری یوٹیوبرز ہیں کچھ اس کو فیک بتا رہے ہیں کچھ اس کو ریل بتا رہے ہیں اب میں نے آپ لوگوں کو کام بتا دیا ہے کہ یہ اپلیکیشن آپ لوگوں کو کیا کام کیا ٹاسک دیتی ہے آپ لوگوں کو ویڈیوز واش کرنے کا ٹاسک دیتی آپ لوگوں کو سبسکرائب کرنے کا ٹاسک دیتی ہے کچھ ٹینلز کو سبسکرائب کرنا ہے کچھ لائک کرنے کچھ کمنٹس کرنے ہے اس طرح کے ٹیفرنٹ ٹاسک ہوتے ہیں جو آپ لوگوں کو کمپلیٹ کرنے بڑتے ہیں اب اس کی ایک اور بھی چیز ہے ایک اور بھی فنکشن اس میں ایڈ ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ ریفرنس سے اپنے ریفرنس سے دوسرے لوگوں کو بھی انگیج کریں آپ کہتے ہیں کہ آپ جاب بھی ہمارے پاس کریں اور انویسمنٹ بھی آپ جو ہے وہ سٹارٹ اپ میں آپ ہماری کمپنی کے ساتھ انویسمنٹ بھی کریں اب میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ جو اپلیکیشن ہے اس کو اس طرح کی بہت ساری اپلیکیشنز آئی ہیں اور چلی گئی ہیں کچھ جو ہے وہ اس طرح چلی جاتی ہیں کہ یہ جو اس طرح کے بہت سارے فیک میں یہ نہیں کہتا کہ یہ جو ہے اپلیکیشن ہے وہ فیک ہے میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں کہ بہت ساری اس طرح کی اس سے اس جیسی اپلیکیشنز لانچ ہوتی ہیں مارکیٹ میں اور وہ چلی جاتی ہیں وہ کس طرح چلی جاتی ہیں جب ابھی نیا نیا کام ہے دو چار ماہ گزرے ہیں اس کے بعد جب اس کا کام بڑھ جاتا ہے بہت سارے اگٹھے جب یہ پیسے کر لیتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں جب ایک اچانک سے جب ان کے پاس ہیوی انویسمنٹ آ جاتی ہے تو یہ اپنی ویب سائٹ کو بند کر دیتے ہیں اور وہ میں جب وہاں سے رفو چکر ہو جاتے ہیں بہت سارے ف pawn ریل لائف میں ہو جاتی ہیں اگر آپ لوگ گھر بیٹھے انویسمنٹ کر دیتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں اور کونur ہے آپ کو آپ کو پتہ ہی نہیں آپ دیل کس کے ساتھ کر رہے ہیں اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ لوگ کس کے ساتھ کام کر رہے ہیں کیونکہ اس میں آپ لوگوں کے سامنے کوئی بھی بندہ کام نہیں کر رہا ہوگا نہ آپ کسی کو جانتے ہوں گے کہ یہ یہ اس کون הוא ہے اگر بھی میرے پیسے کھا کے بھاگ جاتا ہے تو میں نے جو اپنا مہینہ دو مہینے چار مہینے چھے مہینے لگائیں ہیں میں نے انویسمنٹ کیا ہے اب اس میں میں آپ لوگ کو بتاؤں جو انہوں نے اسسسٹنٹ کے لیے جوب رکھی ہوئی ہے نا اس میں آپ لوگ کو اٹھالیس سو روپیہ یہ پانچ ہزار کے لگ بک آپ لوگوں کو پے کر رہے ہیں منتھلی جس میں آپ لوگ چار ہزار انویسمنٹ کر کے منتھلی جو ہے وہ پانچ ہزار ساتسو روپے کمارے ہیں اس کے بعد آپ لوگ جب آپ ان کے جو ہے وہ سٹاف ممبر بن رہے تو اس میں بھی آپ لوگوں نے پندرہ ہزار انویسمنٹ کرنی ہے اور پھر وہ جو آپ لوگوں کو منتلی کچھ جو ہے وہ پیسے ریٹرن کر رہے ہیں اب یہ کنفرم نہیں ہے کہ یہ تین سے چار ماہ یا چھے ماہ یا سال چلے گی لیکن اگر چلتی ہے تو آپ لوگ انویسمنٹ کریں پانچ میں مجھے بھی ایک بندے کی کال آتی ہے میرے دوست ہے وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ ہماد بھائی ہم جو ہے وہ انویسمنٹ کرنا جاتے ہیں اس میں میں آٹھ دس فون لے رہتا ہوں آئی ڈیز بنا لیتا ہوں الگ الگ نمبر پر اور میں چاہتا ہوں کہ میں بھی ڈیلی کے جو ہے وہ اگر ایک دن میں چھے سات سو بندہ کمار ہے تو ایک فون سے تو دس فون اگر میں لے لیتا ہوں تو میں اچھا حسب چار پانچ ہزار کی دیاری لگا لوں گا تو میں نے اسے جو ہے وہ وہی بات بتا رہا ہوں جو اس کو بتائی ہے وہ آپ لوگ ساتھ بھی ڈسکس کر رہا ہوں تو وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ان کے سٹاف میں آپ لوگ کام کر رہے ہیں بہت ساری لوگ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نہ کریں میں آپ لوگوں کو صرف جو ہے وہ سمجھا رہا ہوں کہ آپ لوگ کس طرح سے کام کر سکتے ہیں اور کس طرح نہیں اگر آپ لوگ اس میں انویسمنٹ کرتے بھی ہیں تو ساتھ ساتھ آپ لوگ اپنے پیسے کرواتے جائیں یہ نہ ہو کہ آپ لوگ پیسے اور ریفرنس آپ لوگ اپنا کسی کو نہ دے کیونکہ بعد میں اگر تین چار بندے آپ لوگ کو یہ آپ لوگ یقین سے میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو یہ بعد میں ٹاسک بھی دیں گے الگ الگ ٹاسک دیں گے جس میں آپ لوگوں کو وہ ٹاسک ظاہر سے بات ہے اگر وہ آپ لوگ جاپ کر رہے ہیں تو وہ ٹاسک دیں گے اور جو بھی ٹاسک آپ کو ملے گا وہ آپ نے کمپلیٹ کرنا ہندر پرسنٹ ہوگا کیونکہ آپ نے پیسے تو لینے تو وہ اگر آپ لوگ کو ٹاسک دے دیتے ہیں کہ آپ نے آپ نے تین بندوں کو جو ہے وہ اس اپلیکیشن پر لانا ہے ان سے انویسمنٹ کروانی ہے تو پھر آپ لوگ ہندر پرسنٹ کچھ نہ کچھ اس کے لیے جو گارڈ کریں گے اور وہ جو یہ جب کام شروع ہو جائے گا آپ کے ساتھ پھر آپ لوگ کو میری بات یہ یاد آئے گی کی کیونکہ ہمارے ساتھ جو ایک بندہ ہوتا ہے نا ایکسپیرینس جس کے پاس ہوتا ہے ان چیزوں کا تو وہ آپ لوگ کے ساتھ جو ہے وہ ریل باتیں آہ جو ہے وہ آپ کو بتاتا ہے یار یہ میں کر چکا ہوں اس میں یہ پرابلمز آتی ہیں یہ اس کا نقصان ہے یہ اس کا فائدہ یہ چیزیں ساری ہمارے ہمیں ایکسپیرینس ہے تو تب ہی ہم آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور جو لوگ اس کے اس اپلیکیشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو جتنی بھی اماؤنٹ اس ٹائم ان کے اکاؤنٹ میں میں انہیں یہ کہنا جاتا ہوں وہ اپنی اماؤنٹ ساتھ ساتھ ویڈراؤ کرواتے جائیں میں آپ لوگوں کو کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ آپ لوگ نہ کریں لیکن میں نے آپ لوگ کے سامنے ریائلٹی رکھ دی ہے کومن سینس کی بات ہے کہ اگر ایک کمپنی کہتی ہے کہ میں آپ لوگوں کو جوب دے رہی ہوں اور ساتھ وہ یہ بھی کہتی ہے کہ آپ لوگ انویسمنٹ بھی کر رہے ہیں اور ساتھ وہ یہ بھی کہتی ہے کہ تین چار بندے اور بھی لائیں اور وہ تھوڑی سے اماؤنٹ ہے وہ آپ لوگوں کو دے رہی ہے پہلے بھی دو چار ماہ پہلے بھی اس طرح کی ایک فراڈ کمپنی آئی تھی جس کو بین کر دیا گیا تو میں آپ لوگوں کو یہی مشورہ دوں گا میری یہی رائے تھی کہ آپ لوگ اس کو پہلے جانچیں اور اگر بہت سارے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یوکے میں اس کی جو ایک کمپنی ہے وہ یوکے میں پروپر بنی ہوئی ہے اس کا ہیڈ آفیس ہے لیکن ہیڈ آفیس جس بندے نے ہمیں بتایا ہے اس کا بھی وہاں پر کوئی جاننے والا بھی نہیں نہیں بیٹھا ہوا بہت سارے اس طرح فراڈ کر کے نکل جاتے ہیں تو آپ لوگ اگر کام کرتے ہیں تو بے شک کریں لیکن آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے جو بھی انویسمنٹ اماؤنٹ کم سے کم آپ اماؤنٹ انویس کریں اگر گھر میں بیٹھے ہوئے آپ لوگوں کو بہت زیادہ جو ہے وہ اس کے علاوہ بہت ساری اپلیکیشنز ہے پریپلی ایک اپلیکیشن ہے اونلین ارنین کی بہت ساری اپلیکیشن ہے لیکن لیم کے بارے میں ابھی کنفیجن کلیر نہیں ہے کہ یہ اوریجنل اپلیکیشن ہے کے نہیں ابھی دوبارہ ہم جو ہے وہ بہت سارے لوگ جو کر رہے ہیں کام تو انشاءاللہ ہم اپنے جتنے بھی ریفرنس ہیں ان سے پتا کروا کر آپ لوگوں کو دوبارہ اس پر ویڈیو بنائی جائے گی لیکن اب بھی بہت سارے کمنٹس آ رہے تھے تو میں نے لازمی سمجھا اس بات کو کلیر کرنا امید کرتا ہوں میری بات آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی اسی کے ساتھ تمام بھائیوں دوستوں سے عزت چاہتا ہوں السلام علیکم